بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورت تو آج میں آپ لوگ کو سکھانے جا رہی ہوں بہاری بوٹی جو کہ بنس روڈ کی سپیشل فیمس ریسیپی ہے اس کے ساتھ یہ میں آپ کو سکھاؤں گی پین میں بنانا جو کہ آپ پین میں جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں میرینیٹ کریں اور فرائی کریں جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے اس کے ساتھ سیکریٹ انگریڈینٹس بتاؤں گی کہ کیا کیا میں نے اس میں شامل کیا ہے جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی بہت مزیدار اور سٹریٹ فوڈ سٹائل کی طرح ہو جائے گا تو ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگتی ہیں تو ویورس سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو تو یہاں میں نے بہت ہی کم انگریڈینٹس لیے ہیں بہت ہی کم انگریڈینٹس میں یہ ریسیپی بن کر تیار ہو جائے گی سب سے پہلے میں آپ کو یہاں بتا دی چلوں کہ یہاں میں نے بیف لیا ہے اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹی کیوبز میں کٹ کروا لیا تھا اور یہ میں نے پیاز اس کو فرائی کر کے اس کو میں نے سرسو کی تیل میں فرائی کر کے دو میڈیم پیاز کو نکال لیا ہے اور یہاں میں نے لسن، ادرک اور ہری میرچوں کو چاپ کر کے دو بڑے چمچ لیا ہے ہاف کپ دہی لیا ہے میں نے دہی اس میں جو ہے نا آپ گاڑا گاڑا دہی لے پانی اس میں زیادہ نہ ہو اور یہ میں نے املی کا پلپ لیا ہے اور اس کے ساتھ اس میں سویا سوس اور ریڈ چلی سوس شامل کیا ہے ون ون ٹیبل سپون تو بیورس یہاں میں میں نے لیا ہے دو بڑے چمچ تکہ مسالہ آدھا چمچ حلدی دو چمچ مکس مسالہ اور یہ پپیتہ پاورڈر ہے آدھا چمچ ریڈ چلی مسالہ ایک بڑا چمچ آدھا چمچ ریڈ مسالہ ریڈ لال مرچ پاورڈر اور ایک بڑا چمچ نمک کا زیرا یہاں میں نے صاف بول لیا ہے اس میں بیف شامل کیا ون کیجی بیف ہے ہمارے پاس آپ اس سے زیادہ یا کم بھی لے سکتے ہیں بیف میں ابھی ساری چیزیں سارے انگریڈینٹس شامل کریں گے سب سے پہلے دہی شامل کریں گے اس کے بعد ہم نے جو املی کا سوس اور سویا سوس ریڈ چلی سوس وہ شامل کیا پیاز پیاز اور لستن ادرک ہری مرچ شامل کیا ویورز یہ ریسیپی ایسی ہے کہ آپ بس جیسے آپ ایک دن پہلے میرینٹ کر کے رکھ دو تو جڑ پڑ بن جائے گا کیونکہ اس میں پپایا پاورڈر بھی ہے وہ بھی ہم نے شامل کیا مثالیں ہم نے شامل کر لیے اور اب اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے ایک کوئلے لیا ہے میں نے اور اس کو گرم کر کے اس کا بھاپ دیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کا ہو اس کے ساتھ آپ اس کو کوئلوں میں بھی بنا سکتے ہیں میں اس کو پین میں ہی بنا رہی ہوں تو اوور نائٹ میرینٹ کیا میں نے میرینٹ کر کے رکھ دیئے فریج میں آپ چاہے تو تین چار گھنٹوں کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں میرینٹ کرنے کے لیے ہم نے پین لیا ہے اس میں ہم نے اپنا بیف شامل کیا میرینٹ کیا ہوا بیف شامل کریں گے اور اس کو ہم سٹارٹ میں میڈیم آنچ پر ڈھک کر رکھ دیں گے میڈیم آنچ پر ڈھک کر رکھیں گے تاکہ اچھے سے بن جائے آپ اس کو فکر میں ہی بنا سکتے ہیں لیکن اصل ذائقہ اس کا پین میں ہی آتا ہے تو اس کو جو ہے ہم میڈیم فلیم پر پکانے کے لیے رکھیں گے یہ دیکھیں میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے گوش ہمارا پک رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس میں بلکل ہم نے پانی نہیں شامل کیا ہے گوش نے اپنا ہی پانی چھوڑ دیا ہے اچھے سے مکس کریں گے اور اگین اس پر ڈھکنا لگا کر چھوڑ دیں گے اب ہم فلیم کو سلو کر دیں گے بلکل سلو فلیم پر اب یہ پکتا رہے گا گوش تاکہ گوش ہمارا اچھے سے گل بھی جائے گا اور ٹیسٹ سارا ہمارا جو ہے میرنیٹ گوش میں شامل ہو جائے گا یہ دیکھیں بلکل لائٹ سلو سلو فلیم پر گوش اچھے سے ہمارا گل گیا ہے اور جو پانی تھا وہ سارا خوشک ہو گیا ہے اسی طرح ہمیں گوش چاہیے تھا یہ دیکھیں ہمارا جو بہاری بوٹی ہے ہماری تو یہ اچھے سے ٹینڈر ہو چکی ہے گل بھی گئی اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت ہی اچھے سے ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں اس قسم کا اگر آپ کا گوش ہو جائے تو سمجھو آپ کا گوش بلکل بن کر تیار ہو گیا ہے اور بیف نے اپنا آئل چھوڑ دیا ہے گارنیشنگ کے لیے آپ ہری مرچے اور ادرک شامل کر سکتے ہیں تو ویورز ہینا بہت ایزی اور آسان اور یمی ریسیپی تو ویورز آپ بھی میرے کہنے پر یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں اور میرے ساتھ ضرور اپنا فیڈ بیک شیئر کریں تاکہ آپ لوگ کے لیے میں اسی طرح اور بھی اچھے اچھی وڈیوز لاتی رہوں اور حسلہ افضائی میری ہوتی رہے اسی طرح اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا تو ضرور ہی پریس کیا کریں تاکہ مزید اسی طرح اچھے اچھی ریسیپی آپ آتی رہے آپ کے پاس اور اس کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا اور میرے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب بیل آئیکن پریس کریں بہت بہت شکریہ تھنکس فور آل